دوستو آج ہم نے ہائی ویڈ ڈینر کا پروگرام بنایا اور یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں ہمارے ساتھ دی پیچھے ہمارے سارے دوست ہیں بہت قریبی دوست ہیں ان کے ساتھ ہم آج ہائی ویڈ ڈینر پر جا رہے ہیں ڈینر کے لئے ہم جا رہے ہیں کارٹھور جو کہ یہاں سے تقریباً 40 کلومیٹر ہے کراچی سے اور وہاں ہے مدینہ ریسٹورنٹ یہاں ہم جا رہے ہیں فائنلی ہم لوگ پہنچ چکے ہیں کارٹھور پر اور یہ ہے مدینہ ہائی ویڈ ڈینر مدینہ ہائی ویڈ ڈینر یہاں گاڑی پارک کرتے ہیں پھر دیکھتے ہیں آگے یہ ان کا فیملی ایریہ ہے اور اگر آپ فیملی کے ساتھ آئیں تو یہ بڑے اچھی جگہ ہے فیملی ساری اس طرح بیٹھتی ہیں اور یہ جو ایریہ انہوں نے یہ جینٹس کے لیے رکھا ہے تو یہاں اگر آپ اپنے دو سارے باپ کے ساتھ آئیں تو یہاں آپ جا سکتے ہیں اندر بڑی چیسٹنگ ہے اندر چل کے باقی مزید دیکھتے ہیں سب سے پہلے ہم نے ڈائننگ کے لیے جائوے پہ انتخاب کیا اور ہم نے کیم پہ انتخاب کیا کیونکہ کراچی میں سردی ہوئی ہے اور ان پہ اسٹائل بھی ذرا جنیک ہے پھر ہم نے مینو سرچ کیا اور اس کے لیے ہم آرڈر دے رہے ہیں اور اب کچن کی طرف جائیں گے اور وہاں دیکھ رہے ہیں کہ آرڈر کیسے کمپلیٹ ہوتا اچھا یہاں پہ جو ہے سامنے ہی ملکل فریش بکرے زبا ہوتے ہیں مرکے زبا ہوتی ہے اور آپ سامنے ہی اپنے فریش میڈ جو ہے وہ لیں جیسا آپ بنوانا چاہیں اور پھر اس کو آپ جتنا بھی چاہیے وہ آپ ویٹ کروا کے اور جو سا حصہ چاہیے وہ آپ کروا کے اور آگے آرڈر دیں ہم نے مٹن کڑائی کا آرڈر دیا ہے چکن کڑائی کا دیا ہے اور یہاں کی ایک سپیشلٹی ہے بلوچی تکہ جو یہاں کا کافی مشہور ہے اور ہم نے ایک بلوچی تکہ کا بھی آرڈر دیا ہے تو یہ ہم آرڈر دے چکے ہیں اور اب ہم آگے دیکھتے ہیں کہ یہ کیسے اس کو پریپیئر کرتے ہیں یہ آپ دیکھیں گے کڑائیاں زبرت قسم کی بن رہی ہیں بڑی اچھے خوشبو آ رہی ہے یہ ان کی فش کڑائی ہے جو کہ دیکھنے میں تو بڑی زبردست لگ رہی ہے اور یہاں ڈیفرنٹ قسم کی کڑائی ہیں اور مختلف سالیں تیار کیے جاتے ہیں یہ کڑائی یہ بھی ہے یہ کوکر میں گوش گلائے جا رہا ہے اور بڑی اچھی ان کی سرویس بھی اچھی ہے اور خوشبویں تو بڑی اچھی آ رہی ہیں باقی ٹیسٹ کریں گے تو آپ کو بتائیں گے کہ یہاں گا ٹیسٹ کیسا ہے یہ ان کا فش باربیکو کا سیکشن ہے اور ہم نے ان بھائی سے پوچھا کہ اس فش کا کیا بناتے ہیں تو انہوں نے بتایا ہے اس کا بلوچی تکہ بنایا جاتا ہے جو کہ بہت ٹیسٹی ہوتا ہے تو یہاں ہر قسم کی سہولت ہے اچھے کیونکہ آرڈر میں تھوڑا سا ٹائم تھا تو ہم نے کہا بھائی کوئی بھوک تو لگ دی کوئی ہے کل کپل کا سٹارٹر لے لیں تو ہم نے چپس آرڈر کیے اور یہاں ہم بیٹ کر رہے ہیں یہ ہمارے مضمبل بھائی سے رہا نہیں جا رہا انہوں نے دو دن سے کچھ نہیں کھایا تھا آج کی دنر کی وجہ سے ہمارے دوست انتظار کر رہے ہیں کہ ٹیسٹ چیک کریں کھانے کا گھر دیکھتے ہیں یہ مدینہ ریسٹورنٹ والوں کو کتنے نمبر دیتے ہیں ہمارا اورڈر آ رہا ہے اور یہ سرگھونے کے لئے تیار ہے یہ اورڈر ہمارا ڈلیور ہو گیا ہے اور ماشاءاللہ دیکھنے میں اور خجموں میں تو بڑا زبردست لگ رہا ہے اب ہم ٹرائی کرتے ہیں اس میں ایک بلوچی تکہ ہے کڑائی ہے مٹن کی اور ایک چکن کڑائی ہے یہ دیکھنے میں تو بڑا یمی سے لگ رہا ہے دوستو ہم نے ٹیسٹ کیا یہ تو واقعی بہت مزیدار ہے اور خاص طور پر ان کا بلوچی تکہ یہ شاندار ہے ہمارے دوستوں نے اس کہانے کو دس میں سے سات نمبر دیئے میری ویڈیو کیسے لگی کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائی گا اور اگر آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب دیں اور لائک ضرور کیجئے گا موسیقی